پانی اپنا رادر روب دکھا رہا ہے اور پہاڑوں پر زبردست قہر بن کر ٹوٹا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میدانی علاقے اس پانی سے اچھوتے ہیں نیپال اور اترکھنڈ سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے نیپال سے وشٹش کر کیونکہ باندھ جو ہیں وہ لب لب ہیں ان کے گیٹ کھولنا مجبوری ہے اور نیپال سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے وہ اترپردیش کے ساتھ ساتھ دوسرے میدانی علاقوں میں تباہی مچا رہا ہے اترپردیش کے سیماورتی زلوں میں ان دنوں کچھ ایسے حالات ہیں چاروں طرف بار کا پانی نظر آ رہا ہے کھیت کھلیہان بستی گاؤں گھر جھوپڑی سب بار میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں قید لوگ کسی طرح چھتوں پر رہنے کو مجبور ہیں شاوستی زل میں تو پینتیس گاؤں میں سے قریب بیس گاؤں پوری طرح ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں گاؤں بھی نہیں بار کے پانی نے نیشنل ہائیوے کو ڈوبا دیا ہے یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل ہائیوے سات سو تیس کا ہے اور آپ کو اگر ہم نظارہ دکھائیں اس کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بار کا پانی ہے وہ نیشنل ہائیوے سے نکلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ سارے لوگ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی نیشنل ہائیوے سے یا تو بلرامپور جاتے ہیں یا بلرامپور سے اسرابستی جاتے ہیں لیکن اب حالات یہ ہیں جو کہ جس طریقے سے پانی چھوڑا گیا ہے اس کے بعد سے ہی یہاں پر بار کے حالات بنے ہوئے ہیں اب لوگوں کو مجبوری میں اسی راستے سے نکلنا پڑ رہا ہے حالات یہ ہیں کہ لوگ کمر سے نیچے پانی جو ہے نہیں ہو رہا یعنی کمر سے اوپر ہی پانی ہے اور لوگ اسی میں مجبور ہیں نکلنے کو جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ ٹیکٹروں کے جریعے اٹھا کر لے جا رہے ہیں چونکہ گاڑیاں بند ہو گئی ہیں اور ایسے میں اب کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس ایسے میں آپ دیکھیں جو سامنے ٹرک دیکھ رہا ہوگا وہ پوری طریقے سے پانی کے بہاو سے گر گیا ایک طرف سے جھگ گیا جس کو ابھی وہاں پر روک دیا گیا ہے کئی لوگ ہیں باہر نکل آئے ہیں چونکہ اب حالات اس طریقے سے ہیں کہ نہ وہ گھر میں رہ پا رہے ہیں اور اپنے سامان کو یہاں سے نکال کر دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں شہوستی زلے کے گاؤں میں جو حالات ہیں وہ اور بھی خراب چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگ ایک ماتر دوب چکی سڑک پر جان جوکی میں ڈال کر باہر نکل رہے ہیں اتر پردیش کے پوروی اتر پردیش کے شہوستی بلراپور لکھیمپور بہرائچ چلے میں نیپال سے پانی چھوڑے جانے کے بعد اور جس طریقے سے بارش ہوئی اس کے بعد سے حالات ایسے ہیں کہ اب بار جیسا پورا منجر نظر آ رہا ہے ہم جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں یہ شہوستی کی ہی ایک گاؤں ہے اس کا یہ روڈ ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے جو گاؤں کو جا رہا ہے اور گاؤں والے اسی راستے سے نکل رہے ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ کمر تک پانی یہاں پر آ گیا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے اب ایسے حالات میں مجبور ہے وہ اس پانی سے نکلنے کے لیے چونکہ اور کوئی سادھن نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے وہی پانی میں آئی جائی تھے سر اور کا اسی میں مجبوری میں نکلتے ہیں ایک ہی راستہ ہے گاؤں کا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے حالانکہ بار میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پرشاسن کی اور سے بوٹس کے انتظام کیا جا رہے ہیں لیکن وہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں مجبوری میں سٹیمر بوٹ پر ہے موجود اور یہاں کے جو لوگ ہیں گاؤں میں اپنے جو جانور ہیں یعنی جو ان کے گائے بھینس ہیں یا جو بکری ہیں ان کو دھوڑنے نکلے ہیں کہ آکر ان کے کیا حالات ہیں اور ایسے میں اس بوٹ کا سہارا لے کر ہی وہ پانی تک پہنچنے کی کوشش کر پا رہے ہیں آپ پانی کی صدی دیکھئے اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی وارٹر رائیڈنگ نہیں ہے یہ بار ہے بار کی سچویشن ہے بار کا پانی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں کیا دھونڈ رہے ہیں بھینس سوگاہ چلی گئے اس کو دھونڈے نکلے جنگل میں نکل گئے تو باہر نکلیں شاوستی ہی نہیں پاس کے بلرامپور زلے میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں اتر پردیش کے بلرامپور بہرائیچ لکھیمپور اور شاوستی میں اگر ہم حالات آپ کو دکھائیں تو بار کی سچویشن بنی ہوئی ہے اور یہ سچویشن اس لیے ہے کیونکہ نپال سے جس طریقے سے پانی چھوڑا گیا اور اس کے بعد بارش بھی لگاتار ہو رہی تھی اور عالم یہ ہے کہ اب پانی جو ہے کمر سے اوپر تک پہنچ گیا ہے لوگوں کے اگر ہم استطی دکھائیں اس سمیں ہم موجود ہیں بلرامپور میں اور بلرامپور کی یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم آپ کو بجلی پورا لگتا ہے وہاں پر ہم موجود ہیں اور آپ میرے آس پاس دیکھیں جو حالات ہیں وہ لوگ اس پانی میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں اور اگر آپ میرے دوسری طرف دیکھیں گے تب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گھروں میں کس طریقے سے پانی اندر جا چکا ہے اور اس کی وجہ سے جو یہاں کے لوگ ہیں جو یہاں کے نیواسی ہیں وہ اپنی چھتوں پر ہی اپنا آسرا بنا رہے ہیں چونکہ ان کے پاس اب کوئی سادھن نہیں ہے کہ وہ آخر کہاں جائے حالانکہ پرشاسن کی اور سے بار پیڑیتوں تک راہت پہنچانے کے لیے دن رات کام کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن پیڑیتوں کی شکایت ہے کہ راہت ان تک پہنچ نہیں رہے آشیش رواستو بلرامپور آج تک گجرات کے بھی حالات کو چیسی طرح کے لگاتر ہو رہی بارش کی وجہ سے یہاں پر جن جیون استویست ہے کئی جگہوں سے لوگوں کو نکال کر سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہے ایس جی آر ایف انڈی آر ایف یا پھر لوکل پرشاسن تمام لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جل سے جل لوگوں کو اتنی بھائیابہ استطیق سے نکال کر سرکشت جگہوں پر پہنچا دیا جائے اور کچھ کے حالات سب سے زیادہ خراب بتایا جا رہے ہیں سکار شپورٹ کو دیکھئے مونسون آتے ہیں گجرات ایسی کی مصیبتوں کی گرفت میں آ جاتا ہے سمندر سے رشتہ گجرات کو مونسون میں بھاری پر جاتا ہے گجرات کے تمام الاکے پانی سے لبالب ہو جاتے ہیں کچھ کی یہ تصویریں دیکھی بارش نے اس بجندار گار کو بے سہارا کر دیا ہے یہ لگزاری گار پانی کی گرفت میں آ کر لاچار ہو گئی ہے اتنی کی اسے ٹریکٹر کے ذریعے نکالنا پڑ رہا ہے کار کو مضبوط رستی سے چھوڑا گیا اور پھر پوری طاقت سے اسے باہر نکالا گیا یوں تو یہ تصویر مزیدار دیکھتی ہے لیکن بارش میں فسیل لوگوں کے لیے یہ مصیبت بھری ہے گجرات کے ایک اور شہر امریلی کا حال دیکھی رہائشی علاقوں میں پانی نے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے اس تار کو دیکھی پانی کے بیچ ایسی فسیل کی بھوت بن کر رہ گئی چو پہیہ کا ہی پانی میں دم نکل گیا تو پھر دو پہیہ کی حیثیت ہی کیا مصیبت کا دریا ہے ڈوب کر جانے والی نومت ہے امریلی کے پندرہ رہائشی علاقے پانی کی چپیٹ میں دکھ رہے ہیں سرکوں پر پانی بے تہاشا بڑھ رہا ہے گلیوں میں پانی بے حساب دہ رہا ہے گلیوں میں پانی بے حساب دریا ہے